موسیقی خواتین و عزرات برینڈ منجمنٹ امپورٹنس او برینڈ بری ڈیٹیل سے ہم نے بات کی کیا لوگ ہو تو کیا ویب سائٹ تو کیا سستی ویب سائٹ کیا فری کی ویب سائٹ کیا سستی ہوسٹنگ سب ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا کے آ چکا ہوں اور آپ کے سامنے وہ کانٹنٹ موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں اب تک میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو لیٹر ان دی ویڈیوز رکھا ہوا تھا which is importance of creating a پی ڈی ایف پروفائل پی ڈی ایف یہ ایک فارمٹ ہے جو آپ کے سامنے اس کے آئیکل نظر آ رہا ہے یہ پی ڈی ایف پروفائل کیا ہوتی ہے اس کی افادیت کیا ہے اس کا یوزج کیا ہے دیکھئے اگر آپ اپنی کمپنی کے بارے میں information دینا چاہتے ہیں تو کچھ طریقے ہوتے ہیں ایک آپ کی ویب سائٹ ہے آپ کی ویب سائٹ کوئی دیکھے گا یوز کرے گا URL ٹائپ کرے گا سب سے پہلے براوزر میں مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پر ABC.com آپ نے لگ دیا آپ کے سامنے ویب سائٹ آگی آپ نے ویب سائٹ دیکھ لی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ contact us form تک جائیں گے اور click کریں گے contact us form میں اور پھر اپنا مقصد اپنی انکوئری اس ویب سائٹ owner تک پہنچ جائیں گے but اگر ابھی آپ ready نہیں ہیں ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ویب سائٹ دیکھ کے چلے جائیں گے کٹا مار دیں گے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہی نہیں رہنا اپنے کونسی ویب سائٹ وزٹ کی تھی in case of business card اگر آپ in person کسی کو ملتے ہیں اور وہ business card ضروری تو نہیں ہے کہ وہ employer ہو اور آپ کو کام بھی دے that really does not work as well کیا بات ہو کہ اگر ہم کو ایک ایسا طریقہ کار invent کر لیں جس سے ایک فائل employer کے desktop تک چلی جائے system تک سے چلی جائے اور وہ ساری عمر ادھر ہی پڑی رہے جب تک وہ delete نہیں کرتے وہ ہوتی ہے جناب pdf profile اور pdf profile nonetheless کمو بیش ویب سائٹ ہی ہے لیکن اس کو آپ ایک graphical interface دے کے پانچے پیجز بنا کے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اپنا introduction اپنی services اپنا experience اپنا skill set اس کے بعد آپ اپنے portfolio کو showcase کرتے ہیں different pages کہ میں نے اس industry میں اس particular employer کے ساتھ کام کیا اور یہ ان کی website کا یا ان کے کام کا یا ان کا content writing کا یا ان کا کچھ بھی business ہے اس کا screen shot or image ہے then you talk about your services کہ جناب آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کا کیا کیا skill set ہے کس کس پہ آپ کی مہارت ہے years of experience ایک skill set میں کتنا ہے پھر آپ بات کرتے ہو contact کی contact information میں آپ اپنا social media اپنا email اپنا website اپنا skype اپنا phone number سب information دے دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک pdf file بن جاتی ہے اگر آپ یہ سب کچھ word میں بھی بنائیں نا خواتین و ذرات ایک چھوٹی سی extension download کرنے پڑتی ہے convert word document into a pdf ویسے تو نئے جو microsoft کے word document جو files ہیں ان کے سندر تو بیلٹ ان ہوتا ہے پر نہیں بھی ہے تو آپ extension download کر لیجے free میں ملتی ہے google کرنا آنا چاہیے if you want to excel on internet only thing you need to learn is how to use an internet اگر آپ کو انٹرنیٹ use نہیں کرنا ہاتا تو آپ انٹرنیٹ پر ترقی نہیں کر سکتے so انٹرنیٹ کی learning بہت ضروری ہے اس کو اپنی skill کو enhance کیجئے پھر جناب جب ورڈ سے آپ نے یہ ساری چیزیں بنا دیں گرافکس جو ہیں وہ انپوٹ کر کے انکلوٹ کر کے انسرٹ کر کے آپ نے آٹھ دس پیجز کا پروفائل بنایا save as pdf کر لیا اب اس کی importance کو سمجھے گا pdf آپ کی پروفائل پہ بھی جا سکتی ہے pdf جب آپ بیڈ کر رہے ہو as an attachment بھی جا سکتی ہے pdf پی ایم بھی کھلنے کے بعد message board میں as an attachment بھی جا سکتی ہے all employer needs to do is just save that on his computer smile آئی ہے نا خوشی آئی ہے نا میں نے بھی بسے یار بڑی مار کھا کے یہ طریقہ سیکھا ہے اللہ خوش رکھے اس استاد کو جس نے مجھے یہ بتایا تھا there was a guy from Ukraine جن سے میں نے ایک دفعہ ان کا online webinar لیا پیسے دے کے webinar لیا اور انہوں نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ how to promote yourself as a freelancer and how to create your brand اور اس branding میں انہوں نے جب سب سے important بات کی وہ usage of pdf تھا اب website تو نہیں ساری عمران کے ذہن میں رہے گا pdf تو system میں stored رہے گی نا اگر وہ delete نہ کریں جب وہ کبھی مہینوں بعد سالوں بعد pdf نظر آئے گی کھولیں گے تو فوراں وہ دیکھیں گے ہاں اس freelancer نے ایک دفعہ bid کی تھی جب میں نے project post کیا تھا اور انہوں نے مجھے پی ڈی ایف دی تھی جو bid میں تھی یا پی ایم بی کے اندر تھی میں نے اس کو save کر لیا ہاں ایک اور project ہے میرے ذہن میں چلے بات کر کے دیکھتے ہیں directly اس میں skype information بھی ہے contact segment کے اندر اس میں phone number بھی ہے اس میں email address بھی ہے اس پہ facebook بھی ہے پھر جناب آپ کو جو business inquiry آئے گی آپ جب بات چیت کر لیں گے اس client کو لے آئیے گا واپس فریلانس market place پہ project post کرائیے گا private invitation کرائیے گا award کروائیے گا ختم کیجئے گا پیسے لیجئے گا feedback لیجئے گا اور آپ کی ایک brand management کی skill سے آپ کو ایک retention مل گئی employer کی potential employer نیام مل سکتا ہے اور this is how the whole process continues it's a wheel chain it's a continuous reaction تو بہت ضروری ہے کہ brand management میں importance of creating a pre-df profile کی افادیت اس کی importance کو سمجھیں موسیقی موسیقی